اب ایک اور غلط فہمی آپ کو بتاتے ہیں جو چین پیدا کر رہا ہے پوری دنیا میں اس سال پندرہ جون کی رات کو گلوان میں بڑی سنکھا میں چین کے جو سینک مارے گئے تھے کیا اس کے پیچھے چین کی سینکوں میں پھیلا بھرشتہ چار تھا چین میں ایک وقتی نے چین کے سینکوں کو دی گئی بختر بند گاڑیوں کی خراب کوالیٹی پر سوال اٹھائے اور اس نے دعویٰ کیا کہ گلوان میں چین کے سینکوں کی موت کے پیچھے وہاں کی سینہ میں پھیلا یہی بھرشتہ چار تھا تو اس کے بعد چین کی پولس نے اس وقتیوں کی گرفتار کر لیا اور بعد میں اس سے مافی مانگوائی اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس آدمی نے جو مافی مانگی ہے اس مافی نامے کی ایک کوپی آج ہمیں مل گئی ہے اس لئے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ چین بھرشتہ چار کا سچ پانے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے اور بڑا سوال یہ ہے کہ کیا گلوان میں چین کو جو ہار ملی اس کے پیچھے چین کی سینہ میں پھیلا یہی بھرشتہ چار ذمہ دار تھا لیکن سب سے پہلے آپ یہ سمجھئے کہ چین کی سینہ ان بھرشتہ چار کے عاروپوں کا جو عاروپ لگ رہے ہیں ان کا آدھار کیا ہے آپ کو یاد ہوگا لدھاک سیما پر گلوان گھاٹی میں پندرہ جون کی رات کو جو لڑائی ہوئی تھی اس میں بھارت کے بیس سینک شہید ہو گئے تھے لیکن اس میں چین کی سینہ کے بھی چالیس سے پچاس سینک مارے گئے تھے بھارت نے تو اپنے شہید سینکوں کو پورا سممان دیا لیکن گلوان گھاٹی میں چین کے جو سینک مارے گئے تھے ان کا نام ان کا آنکھڑا اب تک چین نے کسی کو نہیں بتایا ہے یہاں تک کی اپنے دیش میں بھی نہیں بتایا اور پوری دنیا سے بھی چین اس بات کو چھپاتا رہا ہے کہ اس کے اصلی میں کتنے لوگ مرے اور وہ سینکوں کے نام کیا تھے بلکہ اس نے اپنے ناغرے کو کو بھی اس کا بارے میں کوئی سچ نہیں بتایا اور اگر چین میں کوئی اس پر بات بھی کرتا ہے تو چین ایسے لوگوں کو سزا دیتا ہے چین میں جاؤ لینگ نام کے ایک وقتی سے یہی غلطی ہو گئی کہ اس نے چین کے سوشل میڈیا پر گلوان گھاٹی کی گھٹنا سے جوڑے کچھ پوسٹ لکھ دیے اور جیسے ہی اس نے یہ پوسٹ لکھے وہاں کی پولیس نے اسے افواہ پھیلانے کے عاروپ میں گرفتار کر لیا چین کے اس وقتی نے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں گلوان گھاٹی میں چین کی سینہ کے نقصان کی اصلی وجہ بتائی تھی اس آدمی نے لکھا تھا کہ چین کی سینہ کو ڈانگ فینگ نام کی ایک کمپنی نے جو سینے گاڑیاں سپلائک کی تھی وہ گاڑیاں بہت خراب کوالٹی کی تھی اور کمپنی کی اسی برشاچار کی وجہ سے سیما پر چین اور بھارت کے ٹکراؤں میں چین کے سینکوں کی اتنے بڑی سنکھا میں موت ہوئی بعد میں چین کی سینہ نے اس کمپنی کی ایسی پانچ سو گاڑیاں واپس بھی کر دی تھی یعنی بعد میں شاید یہ پایا گیا کہ یہ گاڑیاں ٹھیک نہیں تھی یہ سب سٹینڈر گاڑیاں تھی لیکن جیسے ہی اس وقتی نے گلوان گھاٹی کا یہ سچ دنیا کو بتایا اس کے خلاف چین کی سینہ کو یہ گاڑیاں سپلائی کرنے والی کمپنی نے شکایت کر دی اور اسی شکایت پر چین کی پولس نے پچھلے ہفتے اس آدمی کو گرفتار کر لیا صرف اتنا ہی نہیں اس وقتی کو گرفتار کرنے کے بعد چین کی پولس نے اب اس سے ایک مافی نامہ لکھوا لیا ہے یہ خبر چائنا میل ڈاٹ کوم نام کے ایک ویب سائٹ پر پرکاشت ہوئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا سنچالن چین کی پیپلز لیبریشن آرمی یعنی پیلے دوارہ ہی کیا جاتا ہے اس میں افواہ پھیلانے کے عاروپ میں پکڑے گئے چین کے اس وقتی کا مافی نامہ چھپا ہے اس میں اس وقتی سے یہ کہلوایا گیا ہے کہ خراب کوالٹی کی سینے گاڑیاں اور چین کے مارے گئے سینکوں کی خبر اس کی منگڑنت خبر تھی اور یہ کہانی اس نے نشے کی حالت میں بنائی تھی اس لیے وہ مافی مانتا ہے اب چین نے اپنے ایک ناغرک کے آواز کو دبا دیا ہے اسے سزا دے دی اور اسے مافی نامہ لکھنے پر بھی مجبور کر دیا لیکن اس سے گلوان گھاٹی کی گھٹنا پر چین کی سرکار کے ڈر اور جھوٹ کا بھی پردہ فاش ہوتا ہے چین کا ڈر یہ ہے کہ کیسے وہ گلوان گھاٹی کی گھٹنا پر اپنے دیش کے غصے کو دبا کر رکھے کیونکہ یہ غصہ اگر زیادہ بڑھا تو وہاں کے راشپتی شی جنپنگ کا باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا ان کے خلاف ماحول اور خراب ہو جائے گا اس خبر سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ بھلے ہی گلوان گھاٹی میں چین اپنے نقصان کو نہ بتائے اسے چھپا کر رکھے یہاں تک کی چین نے اپنے جو سینک مارے گئے تھے ان کے پریوار کو بھی اس کے بارے میں صحیح جانکاری نہیں دی ہے لیکن چین میں وہاں کے لوگ اندر یا اندر اب یہ بات اچھی طرح سے جان چکے ہیں کہ گلوان گھاٹی کی جھڑپ میں بھارت کے سینکوں نے چین کے کافی سینکوں کو مار ڈالا لیکن چین کی سینہ اور وہاں کی سرکار نے جس طرح سے اپنے مارے گئے سینکوں کا آنکڑا چھپایا دکھنے لگا ہے اب ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں یہ ویڈیو اس سمیں وائرل ہوا تھا جب بھارت اور چین کے بیچ لے سی پر ویواد چل رہا تھا اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے بھارت کے سینک ڈانگ فینگ دوارا یعنی اس ڈانگ فینگ نامک کمپنی دوارا بنائی گئی ایک گاڑی کو توڑ رہے ہیں اور اس گاڑی کا نام ہے ہموی یہی وہ گاڑی ہے حالانکہ اس سمیں بھارت کی سینہ نے یہ ساف کیا تھا کہ اس ویڈیو کا لے سی پر چل رہے ہیں ویواد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن آج ہم دعووں کی سچائی کیا تھی اس میں نہیں پڑنا چاہتے یہ ویڈیو کب کا ہے کیوں بنا تھا اس پر نہیں پڑنا چاہتے ویڈیو آپ کو ہم اس لیے دکھا رہے ہیں کیونکہ یہی وہ گاڑی ہے جس پر آروپ لگ رہے ہیں کہ یہ گاڑی سب سٹینڈرڈ ہے اور برشتہ چار کی وجہ سے اس کمپنی نے گھٹیا گاڑیاں چین کی سینہ کو سپلائی کر دی اور ان گاڑیوں نے چین کی سینہ کو یہاں لداخ میں آ کر دھوکہ دے دیا اور یہاں ایسا لگتا ہے کہ یہ گاڑی شاید یہاں پر آ کر بھی خراب ہو گئی ہے اور اب اسے بھارت کے جو سینک ہیں وہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تصویریں دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ چین میں بنی سینہ کی گاڑیوں کی چین کی جیسی کوالیٹی ہوتی ہے میڈ ان چائنیا پروڈکٹس کی جیسی کوالیٹی ہوتی ہے ویسے ہی اس گاڑی کی بھی ہے اب خود چین میں یہی چرچہ چل رہے ہیں کہ اس طرح کی گاڑیاں ہی چین کے سینکوں کو گلوان میں بچا نہیں پائیں اور اس کے پیچھے برشتہ چار کو ایک بڑی وجہ بتایا جا رہا ہے چین کے ہی میڈیا میں چھپی کچھ ریپورٹس کا دعویٰ ہے کہ ان گاڑیوں کا نرمان کرنے والی کمپنی ڈانگ فینگ نے چین کی سینہ کو دھوکھا دیا ہے یہ کرپشن روکنے کا دعویٰ کرنے والے چین جیسے دیش کے لیے ایک بہت گمبیر سوال ہے اور چنوٹی ہے اور اب یہ آروپ لگ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے رکشہ سودو میں ہوا برشتہ چار اصلی وجہ ہے اس اندرب میں چین پر سوال اٹھانے والے ایک ویکتی کے ساتھ چین نے کیا کیا ہم آپ کو بتا چکے ہیں یہ ویکتی نہ صرف گرفتار ہوا بلکہ بعد میں مافی بھی مانگنی پڑی لیکن یہ سلسلہ یہی نہیں رکا چین کی کئی ویب سائٹس نے اس کہانی کو پرکاشت کر دیا ایسی ایک ویب سائٹ میں چھپی ایک خبر اس سمیں آپ کی سکرین پر ہے اس میں بھی کہا گیا ہے کہ یہی ڈاگ فینگ نامک کمپنی کے عدی کاری پر ویتیے گڑ بڑیوں کو لے کر جانت چل رہی ہے حالانکہ اس میں بھارت اور چین کے ویواد کا ذکر نہیں ہے لیکن چین کے ایک اور اخبار ایک اور اخبار کی ویب سائٹ ایپل ڈیلی میں ڈانگ فینگ پر لگے آروپ اور لے سی پر چل رہے ویواد کے بیچ کنیکشن کی بات لکھی گئی تھی یہ اخبار ہانگ کانگ سے پرکاشت ہوتا ہے اسی لیے یہ ایسی باتیں لکھ پایا اور اس رپورٹ میں لکھا گیا تھا کہ ان گاڑیوں کے نرمان میں خراب کالٹی کے سٹیل کا استعمال ہوا تھا لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس اخبار کے مالک کے ساتھ کیا ہوا اس اخبار نے یہ خبر تو چھپ دی چین کی پول بھی کھل گئی لیکن اس اخبار کے مالک کے ساتھ کیا ہوا اب آپ وہ بھی سن لیجئے اس اخبار کے مالک کو ہانگ کانگ میں راشتر درو کے آروپ میں گرفتار کر لیا گیا ہے چین کی خراب کالٹی کی سینے گاڑیوں اور گلوان میں چین کے سینکوں کے مارے جانے کی گھٹنا کو کئی لوگ آپس میں جوڑ کر دیکھ رہے ہیں کیونکہ چین نے ابھی تک اپنے مارے گئے سینکوں کی سنکھیا بتائی نہیں ہے لیکن اس طرح کے آروپ نئے نہیں ہے اور نہ چین کی سینہ میں برشچچار کے دعوے نئے ہیں چین کی ڈانگ فینگ ہموی جو گاڑی ہے خود اس کا سب سے بڑا ادھارن ہے یہ گاڑی امریکی سینہ میں استعمال ہونے والی گاڑی ہمر کی کوپی ہے اپنے ہمر کے بارے میں تو سنائی ہوگا امریکہ کی بڑی مشہور گاڑی ہے یہ ہمر اور وہاں کی یو ایس آرمی اس کو یوز کرتی ہے جو ہیں وہ بھی ہمر خرید سکتے ہیں اور امریکہ اور یورپ کے دیشوں میں یہ جو سیویلین ورجن ہے ہمر کا اس کی کافی مانگ ہے لیکن چین اسے نکل نہیں مانتا اور اس کا کہنا ہے کہ یہ قانونی روپ سے چین میں ہی بنا پروڈکٹ ہے ایسا اس لیے کیونکہ چین میں ہموی کا نرمان کرنے والی ڈانگ فینگ موٹر گروپ کی مالک خود چین کی ہی سرکار ہے کہا جاتا ہے کہ چین کے پاس ہمر کے ریمیک کا لائسنس بھی ہے لیکن ڈانگ فینگ موٹر پر موٹرز پر پہلی بار کرپشن کے عاروپ نہیں لگے ہیں بلکہ دوہزار پندرہ میں بھی اس کمپنی کے ایک عادقاری کے خلاف برشتہ چار کی جانچ ہوئی تھی اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ گلوان میں اتنی بڑی سنکھا میں چین کے سینکوں کے مارے جانے کا سمبند اسی برشتہ چار سے ہے یا نہیں لیکن جس طرح سے چین کی سرکار اس کمپنی سے جوڑی خبریں چھاپنے والوں پر کاروائی کر رہی ہے اس سے شک ضرور پیدا ہوتا ہے اور جیسا ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ہنگ کانگ میں ایک بہت بڑے ادیوگ پتی کو گرفتار کر لیا گیا ہے کیونکہ وہ لوگ تنتر کے بارے میں بات کرتے تھے اور جو بھی وقتی لوگ تنتر کے بارے میں بات کرتا ہے چین اس کے ساتھ ایسا ہی ویوار کرتی ہے چین کے راشپتی شی جن پنگ جب ستہ میں آئے تھے تو انہوں نے چین سے برشتہ چار ختم کرنے کا بادہ کیا تھا انہوں نے چین میں دس لاکھ سے زیادہ کرمچاریوں اور ادھکاریوں کو برخواست کر دیا تھا اس سے چین میں برشتہ چار تو ختم نہیں ہوا جن پدوں سے پرانے ادھکاری برخواست کیے گئے تھے وہاں پر شی جن پنگ نے اپنے لوگ بیٹھا دیے اور اسی کے سارے ستہ میں اپنی پکڑ مضبوط کر لی لیکن برشتہ چار ویسے ہی ہے آج چین میں شی جن پنگ کو چنوٹی دینے والا کوئی نہیں بچا چین کی کمیونسٹ پارٹی کی سروت چھ سنستہ پولٹ بیورو کے پچیس سدسیوں میں ساٹھ پرتشت سدسیوں کے شی جن پنگ سے سیدھے سمبند ہیں ان میں سے کئی لوگ شی جن پنگ کے پریوار سے جوڑے ہوئے ہیں تو کئی لوگ شی جن پنگ کے بچپن کے دوست ہیں اور کئی لوگ ان کے ساتھ پہلے بھی کام کر چکے ہیں یعنی انہی کے لوگ ہیں چاروں طرف یہ سبھی لوگ کیسے سروت چپنوں تک پہنچے اس کے لیے بھی شی جن پنگ نے بھرشچا چار کے مدے پر چال چلی اور ایک سو ستر سے زیادہ پرانے سینئر اور جونئر منتریوں کو یا تو برخاص کر دیا یا پھر انہیں جیل میں ڈال دیا اور پھر ان کے پدوں پر اپنے قریبیوں کو انہوں نے بیٹھا دیا چین میں شی جن پنگ کی بھرشچا چار ورودی مہیم کو آٹھ سال ہو چکے ہیں اور آج بھی چین بھرشچا چار کے معاملے میں پوری دنیا میں ایک سو اٹھانوے دیشوں میں اسی وے نمبر پر آتا ہے شی جن پنگ کی ستہ اور شکتی میں جس طرح سے چین کے لوگ پھسے ہوئے ہیں ویسے ہی چین اپنے کرز کے جال میں دوسرے دیشوں کو پھساتا ہے یہاں ہم آپ کو نیپال کا ادھاران دینا چاہتے ہیں جس کے ساتھ چین نے ورش دوہزار بارہ میں چھے ویمانوں کا سعودہ کیا تھا اس سعودے کے مطابق نیپال کو چین کے چھے ویمان خریدنے تھے اور اس کے ساتھ چین اترکت دو ویمان نیپال کو گفٹ کے طور پر دے گا دو ویمان مفت دے دے گا لیکن چین کے یہ ویمان ایسے نکلے کہ ان کی کوالٹی اتنی گھٹیا نکلی اور نیپال کو آخرکار یہ چھے ویمان ان چھے ویمانوں کو سیواؤں سے ہٹانا پڑا لیکن اس سعودے کی وجہ سے نیپال جس کرز کے سنکٹ میں فس گیا وہ آپ کو ضرور جاننا چاہیے نیپال نے چین سے یہ چھے ویمان خریدنے کے لیے قریب چھے سو ساٹھ کروڑ نیپالی روپے کا سعودہ کیا تھا جس میں ساٹھ پرتشت رقم چین کے ہی ایکزم بینک سے لون کے طور پر لی گئی یہ بیس سال کا لون تھا جس میں ڈیڑھ پرتشت بیازدر سے نیپال کو لون دیا گیا اب جب نیپال کے چائنیز ویمان کسی کام کے رہی نہیں جب یہ اڑتے ہی نہیں اور جب یہ سیواؤں میں ہی نہیں ہیں تو نیپال چین کے اس کرز میں فس کر رہ گیا ہے کیونکہ ویمان توڑ نہیں رہے ویمان بیکار کھڑے ہوئے ہیں لیکن لون واپس کرنا ہے اور لون کے اوپر جو انٹریسٹ لگ رہا ہے وہ بھی نیپال کو دینا ہی پڑے گا یعنی پیسے بھی گئے اور ویمان بھی نہیں ملا موسیقی